بھائی امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاس کی حفظ و ایمان میں ہوں گے آج جب میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ سورہ کوسر کی پری کا عمل ہے اس پری کا نام آلیہ پری ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا جو بھی آپ کو میں نے شرائط بتائیں گے اور جو اس ویڈیو کے بالکل آخر میں وہ شرائط دوبارہ سے اپیوٹ ہی جائیں گے وہ آپ بلازمنٹ سنی جیگا آپ نے کیا کرنا ہے نوچندی جمعیرات کو پیر کے دن آپ نے جمالی جلالی پریز کے ساتھ تین روزے رکھنے ہیں اور خلوت تنہائی پاک صاف ہو کر آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ کوسر ایک ہزار مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک کے بعد یہ دعوت آپ نے لازم پڑھنی ہے جو سکریم میں چل رہی ہے گلتی کی کوئی گنجائش نہیں حسار لازم قائم کر لیجئے گا وہ آپ کو آخر میں تمام گڈیل سے بتا دیا جائے گا کیا آپ نے حسار کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا عبارت سنیں جو دعوت آپ نے اس پری کو دینی ہے وہ دعوت ازائمت آپ کو میں سنا دوتی ہوں ایک دفع پڑھ کے باقی آپ سکریم پر چل رہی ہے اور وہاں سے لازم نکھ لیجئے گا اللہم انی ما اسألک بموجبات رحمتک وازائم مغفراتک ان تسخک تسخر لی خدامی هذه صورتی عبدکا عبدالقریم تکلیما جیسے ہی آپ کا تیسرے دن کی دعا کو ختم کریں گے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ایک پری حاضر ہوگی اگر دل میں آپ جس کا بھی اثر رکھیں گے یا خیال رکھیں گے اگر آپ موقع کا رکھیں گے تو موقع حاضر ہوں گے اگر آپ پری کا رکھیں گے تو پری حاضر ہوں گے تو یہ لازمان آپ یاد رکھیے گا یہ دعوت ان کو لازمان دیں دعوت صحیح انہوں نے حاضر ہونا ہے ہم نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ لازمان آپ نے صورت کوسر پڑھنی گا اجازت دیجئے گا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیں گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں گا میں ابھی آپ کو اپنی دعا میں الحمدللہ ضرور یاد رکھتی ہوں اور شیئر کریں لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو تاکہ میں آنے والی ویڈیو اور اچھی چیزی آپ کے لئے لکھیں ہوں اجازت دی اللہ حافظ تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معافرمائے اور آپ کے تمام پریشانیوں کو اللہ پاکہ ختم کر دیں آمین آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمر سپوکس میں کہا کہ یہ جو سفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا ہدیہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک کیسے آپ رابطہ کرے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو سفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہمیں کمر سپوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو ہدیہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو بتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہ آسانی پتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جسائی سے کرنا ہے اور وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلق کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی درہ جاتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بینک کے ذریعے بھی آپ حدیہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیہ اللہ معافی لے تو نعوذ باللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو حدیہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہیں خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بطی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے لیکن ہم بیسے فیس بھی لئے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ کو آپ نے اتنی اچھے چھے دنیا میں لوگ بنائے ہوئے ہیں اتنی اچھے چھے نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنی اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنی بیارے ہیں کہ انہوں نے میرے جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سلینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمچ دیئے اچھی باتیں میرے میل پر بھی اچھی باتیں پنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تقیدیل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر باتی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ایمیل کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کے جو شہر ہے جہاں پر بھی کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک بہت آسانی پہنچ جائے گا ویسے تو ہم یہاں سے اگر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بچواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بچواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتا ہمیں جب اپنا ایمیل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک اب تک جو کارجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہن جاتی ہے بہت آسانی ٹھیک ہے حدیعہ کا ہم ایمیل میں بتاتے ہیں لائب نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہیں اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کر دی ہوں میں دوبارہ جتہی دیل سے اپنے سسکائبر کا خواست کو شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کے مجھے اچھے کمرز سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ ہیلپ کرتے ہیں جو آکٹوف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میرے بہن باہر رہتے ہیں نازیہ اور شمسہ اور آرف بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمر سپرٹس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو آرف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی ہوئی تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے میں ہیں انشاءاللہ اللہ کے اکنسے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہم ذات کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات پر حق ہے ٹھیک ہے اسی کے بتائے ہوئے عرم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دک تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پس ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنا بہت سابقیان رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان بسم اللہ بسم اللہ بخوان الرحیم ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سیدکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئی تو بالکل نہیں پہنی موزے جو لیدرگی بنی ہوئی وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی اُبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکہ لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ نے جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نوچندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نوچندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑا تاریخ گیارہ تاریخ اور نوچندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سامی تو نوچندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اور نوچندی جمعیرات بھد کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بھد والے دن مغرب کی ازان کے بعد نوچندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو میری جو میں نے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائق آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا گئے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی ہوں گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کہ آپ اگر بتی جو جادوی اگر بتی ہیں جو مقلات پری حمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ ایک عدیہ گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ان سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس نے ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مداسک کو مل جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پڑتے ہیں تو الحمدلللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آوٹ آف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکار دیتے ہیں اگر دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو جو بچوں سے دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں حسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاص پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک جن لوگوں نے جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدلللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں میرے والد ساتھ دعا کرتے میرے مدرسے دعا کرتے مدرسے کی بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو دعا کریں ہسار کا طریقہ میں آپ بتا دیتے ہوں سور فاتح ایک بار آیت سات بار تین بار چار کو پڑ کر کسی چاکو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس ہسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو ہسار کہتے ہیں اپنے اپنے پر پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں دو دو تک حکمات ہیں اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پریخ عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی یہ عمل کی شرائط ہیں یہ میں لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیاب حاصل نہیں کر سکتے اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگیوں پوپی کور سے سن لیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرز افیوم شراب ہر قسم کی سوفٹ ریم اور بیرز ہوئی رہا ہر چیز تو بیسی حرام چیز ہیں تو جو سوفٹ ریم بی اینا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا بتائی کسی یار مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پریز آتا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے اس سے بھی آپ دیکھ اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ مکند اسی اگر بتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتا رہی ہوں اس کا ہدیہ ہے وہ ہمیں دے کر خرید سکتے ہیں اس کا ہدیہ پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازم جا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے تی سے دیتی ہیں یا پھر دا کے وری ان تک پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کی جاتی لوگوں کو نہیں بتا اگر آپ اگر بھر لے بھی ہوگے لیکن آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ بتا دیا جائے گے آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا ہدیان پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں تو فورا ادھر سے درسے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمدلللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدس کرنے میں آپ ملے ملے گا کیونکہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں اس کے اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دی ہیں اس کو نظر رکھ شروع کریں میں بہت حساب رہی ہوں بہت سے کمیٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہر زیار اپنی یاد رکھے گا اور میرے جانگ سکھے گا